بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز تو کیسے ہیں آپ ملا گئے فصل کرن سے آپ لوگوں کی دعاوں سے الحمدلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل تو آج لائے ہم آپ لوگوں کے لئے مزیدار سی مسالہ چکن کی بریانی تو مسالہ چکن بریانی آپ کیسے بنا سکتے ہیں چنین جی چھوٹکی بر میں آپ کو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی سب سے پہلے تو آپ نے چکن لینا ہے چکن کو دوئے بغیر آپ نے اس کو جانا ایک کھانے کا چمچ نمک لگانا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے چکر میں جو بلڈ ہوتا ہے وہ سارا نکل جاتا ہے اور اگدم صاف سترا جو انا سفید کلر کا آپ کو دویا ہوا چکن مل جاتا ہے تو بس اچھے سے نمک لگا کے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تو جیسے ہی چکن کو اچھے سے نمک لگ گیا اس کے بعد آپ چلیں چکن کو اٹھائیں اور جلدی سے پانی کی طرف لے جائیں تو پانی کی طرف چلتے ہیں جی ابھی ہم لوگ نمک اچھے سے لگا لیا ہے آپ نے یہ ایسا نہیں کرنا کہ آپ نمک لگا کے پانچ منٹ کے لیے سات منٹ کے لیے رکھنے بس ٹھیک ہے جیسے ہی آپ نے نمک لکایا تقریباً ایک منٹ تک جو اسے آپ پڑا رہنے دیں ایک منٹ کے بعد آپ اسے دو سکتے ہیں تو دونے کے لیے آپ کے چاہیے کھلا سا پانی اس کو پہلے پانی سے بڑھ دیں اور جیسے ہی آپ نے بڑھ دیا اس کے بعد دیکھیں گا کہ اس کا کلر جو آنا کیسا ہونا شروع ہو جاتا ہے پہلے تو آپ نے اس میں مکس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دو تین دفعہ اس کا پانی چینج کرنا ہے اگر آپ کو لگے کہ سکن چکن کی سکن کے ساتھ کوئی لکڑی کا پیس بغیرہ نہیں اٹیج تو اس کو آپ رموو کریں تو دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ایک دم ساف سترا چکن کیسے کیسے جو آپ کر سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کلر ایک دم نیسٹرل اس کا آ چکا ہے ایسا ہی کلر ہونا چاہیے چکن کا جب بھی آپ اس کو کوک کر رہے ہو اس کو جالنوہ برتن میں رکھیں اس میں ایک دو دفعہ پھر سے پانی اس میں سگزار لیں اور اس کے بعد آپ جالنوہ برتن میں اس کو دو چار منٹ کے لئے پڑا رہنے دیں بس اس میں سے زارہ پانی بہت جائے گا ابھی چلتے ہیں جی جلدی سے چکن کو رکھتے ہیں کیچن میں اور چاول کی طرف چلتے ہیں تو چاول سے یاد آیا کہ اگر آپ کو یہ چاول چاہیے گر بیٹھے وہ بھی تو آپ آن لائن مگوا سکتے ہیں آپ کریڈٹ کارڈ سے ڈیبٹ کار سے پیمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنے پسندیدہ چاول وہ دور سٹیپ پہ حاصل کر سکتے ہیں تو بس پھر کتنی آسانی ہوگی ہے آن لائن کی کتنی فسیلٹی ہوگی ہے آپ لوگ کو اور ہم لوگ کو سب کو تو بس آپ لوگ کو جو فسیلٹیز ہیں اس کو یوٹلائز کریں اور اچھے اچھے سے کھانے بنائیں تو جی ہاں ابھی دیکھیں ابھی چاول کو اپنے بھگو کے دو تین دفعہ پانی زارنا ہے اس کے بعد آپ نے بھگو کے رکھ دینا ہے چاول بھگو دیئے چکن کو اچھے سے دو لیا ابھی چلدی سے چلتے ہیں ہم لوگ چکن کو مائینٹ کر لیتے ہیں جس کے لئے چکن کو تھوڑا سے کھلے برطن میں شامل کریں جیسے ہی آپ نے کھلے برطن میں شامل کیا اس کے بعد اس کو لگائیں گے سب سے پہرے نمک نمک یہاں آپ نے لگانا ہے ونٹی سپون یہاں اپنے ٹیسٹ کے مطابق جاؤو نمک لکا لیجئے چکن کو ساتھ ہی ساتھ میں اس کو لگے گا حلدی پاورڈر حلدی پاورڈر کے تناہیٹ کریں گے ایک چائے کا چمچ جاؤ حلدی پاورڈر لگائیں سرخ میچے لگائیں آپ چھاؤو ایک کھانے کا چمچ اسی کے ساتھ لیمن لیمن لی آپ دو تاتھ لیمن لیجئے گا اس کے بیج نکال کے اس کا جوس چھاؤو لگا دے اگر آپ چھاؤو جوس کو مہیر کر رہے ہیں تو قریباً تین کھانے کے جو مچاؤو جوس کے آپ چکن کو لگائیں گے جس سے چکن کے اندر تک مسالہ جو آنا جو آپ نے دو تین مسالے لگائے وہ ابزورب ہو جائے گا اور چکن اکتم جنیک فلیور کے ساتھ جو آنا حاضر ہو جائے گا تو دیکھیں یہ جو مسالہ چکن بریانی کی ریسپی ہے یہ بہت عیسان ہے اور بہت عیسانی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ٹیسٹ فل بھی ہے تو چلتے ہیں جی اس کو ہم نے میری نیٹ کر دیا ہے ابھی اس کو رکھتے ہیں بریسٹ پہ چھوڑتے ہیں اور اس کو کتنا ٹائم چاہیے ابھی ہمارے پاس ٹائم کافی ہے آپ بلکل بے فکر ہو جائیں اور اس کو رکھتی جیگا اس کے بعد آپ چلیں گے جلدی سے پتیلہ چولے پہ رکھیں اور کوکنگ سٹارٹ کر لیں کوکنگ آئل شامل کریں کتنا جتنا آپ کو پسند ہے کم کھانا پسند کرتے ہیں تو کم زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو زیادہ اسی کے ساتھ لسن لیا میں نے دو تین جو اس کا پیس ہیں پانچ سات پیس اور اس کو جو ہے آپ نے تھوڑا بریق سا چوب کر لینا ہے یعنی کہ رفلی یہ نہیں کہ بہت زیادہ بریق ہونا پیسٹ اس کا ایسا نہیں ہے اسی کے ساتھ چلتے ہیں جی پیاز کی طرف اور وہاں چلے پہ ہم نے کیا کیا ہے آئل کو اچھ سے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے چار عدد جواب آپ میڈیم سائز کے پیاز لیں اسے بریق بریق سلائسیز میں کاٹیں اور ساتھ ہی ساتھ میں جلدی سے پیاز کو پلیٹ میں نکالیتے ہیں آئل جب تک اچھ سے گرم نہیں ہو جاتا تب تک انتظار ضرور کیجئے گا کیونکہ جب آئل اچھ سے گرم ہو گیا اس کے بعد پروپر کوکنگ آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نان سٹپ کوکنگ کرتے چلیں گے اور نان سٹپ ہی آپ کی ورک ہوگا جو کہ تقریباً ایک گھنٹے میں آپ کی مکمل روپے بریانی تیار ہو جائے گی سب سے پر اس میں شامل کریں گے سبز علاچی تین عدد اسی کے ساتھ میں جائے گی بڑی علاچی تین سے چار عدد آپ اس میں شامل کر لیجئے گا ساتھ ساتھ میں جائے گا دو عدد تیز پتہ اور اسی کے ساتھ اس میں جا رہا ہے جی دال چینی کے دو چار پیس ساتھ ساتھ جواب وہ لونگ اور کالی میچ شامل کر لیجئے گا لونگ اور بادیانی کے پھول اور کالی میچ بھی اگر آپ اس میں شامل کرنا چاہے تو پانچ ساتھ پیس وہ بھی کر سکتے ہیں میرے پاس فیل بکس نہیں تھی تو اس لئے میں نے اس میں نہیں شامل کی ان سارے کڑے مسالوں کو اپنے ہلکی آنسٹ پہ فرائی کر لینا ہے جس سے آپ کے چکن مسالہ کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے چلتے ہیں جی ابھی ان کو کرتے ہیں فرائی اور جیسے اچھے سے فرائی ہو گیا اور اس کے بعد اس میں جائے گا پیاس اب پیاس کے ساتھ جب یہ کھڑے مسالے فرائی ہوں گے تو اس کا ٹیکسچر اور بھی زیادہ یونیک ہو جائے گا تو پچھ اچھے ٹیسٹ کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو ٹیپس کو فالو کرنا ہوتا ہے اور اچھے سے جوانا جیسی ٹیپس بتائیں ہیں بلکل سیم ٹوزیم ویسے آپ کو رسپی بنانی ہوتی ہے اور اس کے بعد دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو کھانا بہت زیادہ ٹیسٹ فی لگے اسے کے ساتھ میں نے ادھرک لی ہے ڈیڑھ انچ اس کو بریک بریک کٹ لیں اور ساتھ میں جب وہ پیاس کو فرائی کرتے چلیں گے تو پیاس جہاں دیکھیں ایک دم سوفٹ ہونا شروع ہو گیا بس جب یہ سوفٹ ہونا شروع ہو گیا اس کے بعد تو بالکل ٹائم نہیں لگنے والا تو چلتے ہیں سبز میرچ کی طرف سبز میرچ لے لیں پانچ ساتھ سمال سائز کی ہیں اگر لارج سائز کی ہیں تو آپ دو تین لے لیں اس کو جو بریک بری کس طرح سے چوب کر کے رکھ لیں دیکھ سکتے ہیں کہ پیاس نے کلر چینج کرنا شروع کر دیا ہے اب اس میں شامل کریں وہ لسن کے دو چال پیس جو ہم نے چوب کر کے رکھے تھے وہ شامل کر دیئے اور یہاں پیاس بی فرائے ہوتا چلے گا اور جو اس میں ہم نے کھڑے مسالے شامل کیے تھے اس سے بہت اچھی خشبو آئے گی آپ کی بھریانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ پیاس کا قرار اچھا ہو گیا اب اس میں ہم نے شامل کر دیا جی میکس گرم مسالہ ایک چائے کا چمچ دنیا پاوڈر دو کھانے کے چمچ اور چمچ چلاتے جہیں تاکہ مسالہ جات چلنا پائیں اور پیاس اسٹیج پہ بہت چل جاتا ہے اس کی بھی احتیاط ضروری ہے اسی کے ساتھ ادرک لیسن کا پیس اس میں شامل کر دیا ایکچولی میں نے دنیا پاوڈر بنایا تھا اسی پہ جار میں میں نے ادرک لیسن کا پیس بنایا اس میں اس کا کلر جوا ہو تھوڑا چینج لگ رہا ہے آپ کو اسی کے ساتھ میں جائے گی سرخمج ایک بڑا چمچ میتھی میتھی کا پاوڈر کسوری میتھی کا پاوڈر آپ میں شامل کرنا ہے ایک کھانے کا چمچ بر کے تو دیکھ سکتے ہیں کہ کسوری میتھی سے بھی آپ کے کھانے کی خوشبو اور ذائقہ ایک دم یونیک ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ میں جائے گا ٹیمارٹر کی پیوری ٹیمارٹر اپنے کیتے لینے ہیں میڈیم سائز کے چار ادر ٹیمارٹر لیں اس کی پیوری بنائے اور مسالہ جات کے بکتے ہی اس میں پیوری اٹھ کر دیجئے گا تو دیکھ سکتے ہیں کہ کلر تو بہت اچھا ہو گیا مسالے کا اب تو بس مزے ہی مزے ہونے والے ہیں کیونکہ بریانی جو ہوتی ہے وہ ایک تو سب کی پسندیدہ ہوتی اب اس میں جائے گی سبز میں چوب کی ہوئی اور دوسرے نمبر پہ اگر ٹیسپل ہو بریانی تو پھر تو ویسے ہی اید ہو جاتی ہے تو چلتے ہیں ابھی سبز میچ کو بھی آپ نے ہلکا سا یہاں فرائے کر لینا ہے جیسے ہلکا سا فرائے ہو گیا اس کے بعد میں نے کیا ہوا چکن اس میں شامل کر دیجئے گا تو چکن کو کل ملاک کے تقریباً یہاں دس منٹ مل گئے میری نیٹ ہونے کے لیے تو مطلب کہ آپ کو جسٹ مسالہ لگانا ہے اور ساتھ میں ہی کوکنگ سٹارٹ کر دینی ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ میری نیشن بھی ہو جاتی ہے اور آپ کا کھانا بھی ایک دم پرفیکٹلی کوک ہو جاتا ہے بس ابھی ہم چکن کو بونیں گے چکن کو آپ نے اچھے سے بوننا ہے چکن جتنا اچھے سے بونیں گے اتنا ہی یونیک فلیور آئے گا اس میں سب سے پہلے تو چکن کو مسالے کے ساتھ ہلایا اس کے بعد اسے دم پر رکھ دیا دم پر رکھنے سے کیا ہوگا کیونکہ اگر میں اس کو دم نہ لگاتی تو اسے ہی بونتی تو چکن جلنا شروع ہو جاتا جب اس کو میں نے دم دیا اس کے بعد کیونکہ چکن سوفٹ ہوا اور چکن کے اندر جو پانی تھا تھوڑا بہت اسی میں چکن نے پکنا ہے تو اس نے وہ پانی تھوڑا لوز کیا اس سے کیا ہوا کہ چکن کی پکائی پوپر شروع ہوگی بس ابھی آپ نے چکن کو اچھے سے بوننا ہے اور دم پر ہلکی آنس پر پکانا ہے جب تک چکن اچھے سے سوفٹ نہیں ہو جاتا پک نہیں جاتا تب تک آپ نے اسی طرح سے چکن کو بونتے ہوئے پکانا ہے اور جیسے ہی آپ نے تین چار منٹ کے لئے چکن کو پکا لیا اس کے بعد اس میں دہی شامل کیجئے گا فل کریمی دہی آپ نے لینی ہے ایک دم میٹھے کھٹے میٹھے والی وہ آپ نے شامل کیجئے اس میں تقریبا ہاف کپ اس کے جاتے ہی چکن اور زیادہ اچھا ہو گیا اور چکن خوش ہو گیا کیونکہ اس کو مل گیا ایک ریچنس والا ٹیسٹ ابھی اس کو کور کر کے سٹین پہ ہی آپ نے پکنے دینا ہے یاد رہی کہ چکن یہاں اپنے پانی میں مکمل طور بھی کھونا چاہیے اس میں ایکسٹرا پانی آپ کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بریانی تب ہی آپ کی ٹیسٹ پھول ہوگی جب آپ اس میں باہر سے بلکل پانی ایڈ نہیں کریں گی تو دیکھ سکتے ہیں کہ چکن ماشرہ سے بہت اچھے سے تیار ہو گیا اس کا کلر بتا وہ آپ نے اس ٹیسٹ پہ شامل کرنا ہے اور اس مسالے کی مقدار آپ لیں گے تین کھانے کے چمج چلتے ہیں جی ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کا کلر دیکھ دل چاہ رہا ہے کہ دو چار گرم گرم چپاتی لے اور کھانے بیٹھ چائیں لیکن یہ مت بھولیے گا بھریانی کتنی مزی کی لگتی ہے اور کس کو نہیں پسند سبی کو بہت پسند ہوتی ہے تو پھر چپاتی کھالی تو بھریانی کا نام کون سنے گا دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے پرفیکٹ کھو چکے اب ہم نے اس کو چودے سے نیچے تار کے رکھتے اور جلدی جلدی سے کور کر رکھ دیتے ہیں تاکہ ہم جلدی سے چاول پکا سکیں تو چاول کے لئے ایک بڑا سا پتیلہ لیں اس میں شامل کریں پانی کتنا ایکسٹرا یعنی زیادہ سا پانی پانی کو کور کر دیں جب تک بوائل نہیں آتا تب تک تھوڑا انتظار کیجئے کا میں یہاں کڑی پتہ لینے آئی ہوں اور یہ دیکھیں اس کے خشبو بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کے بہت سے فائدے ہیں آپ کے لئے یہ بہت زیادہ فائدے مند ہے اگر آپ گر میں لگا سکتے ہیں تو ضرور لگائیں اب چلتے ہیں گیلے کی ہوئے چاول شامل کریں اور جلدی سے پانی کے بہائل آتی ہے اپنے چاول شامل کرنا نمک شامل کرنا اور اس میں چمبر چلانے سے ایک تو نمک مکس ہو جائے گا اور نمبر دو بھی کیا ہوگا کہ آپ کے چاول آپ جڑیں گے نہیں مطلب کھلے کھلے رہیں اس کے بعد آپ نے کور کرنا ہے آگ تیز کرنا ہے تا کہ چاول میں بہائل آجائے جیسے چاول جلدی سے پکیں گے اور اچھ سے پکیں گے کھلے کھلے دیکھ سکتے ہیں کہ بہائل آنا شروع ہو گیا اب میں اس کا ڈکن ریموو کرتی ہوں تا کہ اس میں جلدی سے بہائل آئیں اور سارے چاول رول کر لیا ہے اور بہترین چاول کھو چکے ہیں یہ ایسے چاول ہیں جو نہ تو ٹوٹیں گے اور نہ ہی خراب ہوں گے اگدم پرفیکٹ کھوں گے آپ سے اور ٹیس فل بھی ہوں گے چلتے ہیں جی ابھی جلدی سے دم پہ چلتے ہیں مطلب کہ ہم لیئرز لگائیں گے تو لیئرز ابھی چکن کو ایسا کریں گے کہ چکن کا ڈرائی جو خورما ہے نا وہ اس کے اوپر شامل کریں گے اس کے بعد جو ایل ہے وہ اپنے بچا لینا ہے وہ اس میں ہرگز فس لیئر میں شامل نہیں کرنا تھوڑے سے چاول ڈالنے کے بعد جو مسالہ ہے جو ایل ہے وہ اپنے اس کے اوپر شامل کرنا ہے کیونکہ اگر اپنے فس لیور میں شامل کر دی تو سارے کے سارا وال جو اور اوپر والے چاول ہستے ہوئے رہ جائیں گے وہ بھی خوش اس لئے ایسا نہیں کرنا اس کے بعد باقی بچے چاول شامل کریں دنیا بری کٹا ہوا شامل کریں پدینہ شامل کریں لیمن کے سلائس شامل کریں دیکھیں اگر ایک چیز ہے جو بریانی میں لوگ کو پسند بھی ہوتی اور نئے بھی پسند ہوتی وہ ہے کلر تو کلر کوشش کر کلر نہ شامل کریں اس میں تاکہ آپ کا کھانا آرگینک رہے اس میں کوئی بھی ایسی کھائیں اس کے بعد چلتے ہیں دم کی طرف کوئی نکال کی اس کو دم لگا رہی ہوں دم لگائیں اس کو بیس منٹ کا پچیس منٹ کا لگائیں گے تو بہت اچھا گر نہیں تو بیس منٹ کا کم بریانی کا اور ٹیس تو ما شہ اللہ سے کیا ہی بات ہے بس اب جلدی سے ڈش میں نکال دیکھ سکتے ہیں کہ کھلی کھلی خشبودار مزیدار سی آج کی بریانی ہو چکی ہے تیار امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ بہت پسند آئے گی آپ اچھا فیڈ دیں گے اسی کے ساتھ بزرگوں کو سلام اور بچے کو ڈیر سب یار دی جی گا مجھے ساتھ دی جی اپنا خیار رکھئے اپنے گھر والوں کا خیار رکھئے گا خوش رہیں عباد رہیں ہستے رہے مسکر آتے رہے دیر ساری دعاوں کے ساتھ مزے مزے کی بریانی کے ساتھ ہم بولتے ہیں آپ کو آنے والی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ